موسیقی موسیقی رحمہ الرحیم روئیں وہ جو ہوں منکر شہادت حسین کی ہم زندہ و جعبید کا ماتم نہیں کرتے عزیزان محترم یہ شیر اکثر صاحبان اسلام کے سامنے نظر آتا ہے پیش ہوتا ہے پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اس پر بحث بھی کی جاتی ہے کہ وہ سہبان روئیں جو امام حسین کی شہادت کے منکر ہو یعنی زندہ پہ ماتم نہیں کیا جاتا ہے اس کا جو موضوع ہے اس شیر کا کہ زندہ امام حسین زندہ ہیں شہید ہیں اور زندہ کا ماتم نہیں ہوتا اور رونا مقدر اس کا ہے جو حسین کی شہادت کے منکر ہیں تو یہاں پر ان کی خدمت میں اوزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ شہید کا ہی ماتم ہوتا ہے کسی مرنے والے کا ماتم نہیں ہوتا کیونکہ مردے کا تو ماتم ہے ہی نہیں ہمیں تاریخ اسلامی سے دیکھا جائے احادیث پیغمبر سے دیکھا جائے انبیاء اللہ علیہ وسلم کے عدوار سے دیکھا جائے تو ہمیشہ ہمیں وہیں پاری ماتم نظر آئے گا جہاں پر ظلم ہوا ہوا ہوگا ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں ماتم نظر آئے گا جیسے کہ بہت سے روایات بھی ہیں اور رویا بھی وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ ظلم ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے یہ میں نے کئی بار اس آیت کو بھی پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بین کو پسند نہیں کرتا نوحے کو پسند نہیں کرتا قتل و غارت پہ رونے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ منظر لیں مگر جہاں پر ظلم ہوا ہو وہاں پہ نوحہ بھی جائزہ رونہ بھی جائزہ واہ ویلہ بھی جائزہ اور ماتم بھی جائزہ اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیں گے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی اور رہا یہ کہ روئیں وہ جو منکر شہادت حسین ہے حسین کی شہادت کا منکر نہیں روئے گا بلکہ روئے گا وہی جو شہادت حسین کو مانتا ہے اور حسین کو مظلوم مانتا ہے ہم تو حسین کی شہادت کے بعد روتے ہیں اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کی ذات حسین کے شہادت کی خبر پر ہی روئے تھے جیسے کہ اس کا حوالہ صحیح مسلم میں بھی ہے مشکاہ شریف میں بھی ہے کہ جب جبریلی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کے آتے ہیں تو میرا رسول حسین کے شہادت کی غم کی خبر کو سنکے رو رہے ہیں تو خبر کو سنکے رونا یہ سنت رسول ہے شہدت کے بعد رونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع نہیں کرتے بلکہ شہدتوں کے بعد بھی لوگ روئے ہیں پیٹے بھی ہیں ماتم کیا ہے جیسے کہ ابھی حال ہی میں کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ شاتے ہوتی ہیں لوگ رو بھی رہے ہیں پیٹ بھی رہے ہیں اجریلے بھی نکار رہے ہیں واہ ویلہ بھی کر رہے ہیں بال بھی مصدرہ نوچ رہی ہیں اور نوحے بھی پار رہی ہیں شہید کے غم میں رونا ماتم کرنا آنوحہ پڑھنا یہ آج کیل کی طریق سے بھی ثابت ہے تریخ اسلام سے بھی ثابت ہے اور دوسری با یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام چالیس سال برابر اپنے بیٹے حبیل کے غم میں روتے رہے حبیل مظلوم تھا شہید ہوا تھا اپنی بیٹے یعنی قابیل کے ہاتھوں جناب حبیل کے شہادت کے بعد جناب آدم روتے رہے ہیں رسول اللہ کی شہادت بھی ہے وسال بھی ہے اس میں پھر ڈیٹیل میں جائیں گے رسول اللہ کی شہادت پر رسول اللہ کی حبیل سال پر آن اپنا ازواج پیغمبر کا بھی ماتم ہے اس کے علاوہ اور بہت سے روایات میں شہید کا ماتم ملتا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شیر کو منصوب کیا جاتا ہے شائر مشرق جناب آدم علامہ محمد اقبال صاحب یہ اتنا کمزور شیر ہے کہ جو شورا ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں وہ ہزاروں قسم کے نقص نکالیں گے اور علامہ اقبال کا اتنا غیر میاری شیر نہیں ہو سکتا یہ شیر جھوٹ کا پلندہ ہے جو شائر مشرق کی طرف ایک جھوٹا پراپو گنڈا بنا کر منصوب کیا جاتا ہے